اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والعشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت ہی طیبین التاہرین الماسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هوا صدق القاعرین اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین عند اللہ الاسلام و قال فی مقام آخر و من یبدغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هوا فی الاخرت من الخافرین سلامات پڑے محمد و علی محمد و اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائل اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ خالق کون و مکان مالک انسو جان کہ آخری الہامی اور ربانی کلام کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ تمام عدیانِ عالم میں سے جو دین میں اللہ کو پسند ہے اور میرا منتخب کردہ اور آخری دین آئے اس کا نام آئے اسلام لہذا جو شخص یا جو قوم و قبیلہ اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا بروزِ قیامت اس کا دین ہرگز قبول نہیں ہوگا اور اسے نفع کی بجائے نقصان اٹھانا پڑے گا اپنے کیے پر پشتانا پڑے گا پر اس دن کا پشتاوا کوئی فیدہ نہیں دے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و آل محمد میرے دوستو عزیز و بزرگو ہم خالق اکبر جس کے انعامات و عصنات لا تو عد و لا توسا ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا وَإِن تَعُدُّوا نِمَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوا اس کی بے شمار نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت اس کے تمام بے حساب احسانات میں سے جو سب سے بڑا احسان ہے وہ ہے ولایت محمد و آل محمد کیونکہ اس کے بغیر نہ اسلام مکمل ہوتا ہے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدانِ غدیرِ خم میں ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کے مجمع عام میں علی ولی کا بازو پکڑ کے دنیا کو دکھا کے ان کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ان کی وسائت کا اعلان نہیں کیا اپنے بعد ان کی ولی عہدی دستار بندی نہیں فرمائی اس وقت تک اللہ نے دین کے اسلام کو مکمل ہونے کا کبھی سمغہ نہیں دیا دینِ اسلام مکمل ہوا تو علی کی ولایت کے اعلان کے بعد ایمان مکمل ہوا تو علی ولی کی امامت کے اعلان کے بعد میں کیوں نہ عرض کروں پیغمبر خاتم کی رسالت کا اگر کام تمام ہوا تو علی ولی کی ولایت کے اعلان کے بعد لہٰذا یہ سب سے بڑا حسان ہے اور دعوی تو ساری دنیا کرتی ہے کہ کون ہے جو اہلِ بیعت کو نہیں مانتا کون ہے جو علی ولی کی ولایت کا قائل نہیں ہے کون ہے جو آلِ محمد کی عظمت کا قائل نہیں ہے لیکن قائل ہونے کے بہت سارے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار کیا جائے اور ان کے غم کے ایاموں تو غم اور سوک کا اظہار کیا جائے بحمد اللہ اگر اس فطری میں یار پہ پرکھا جائے تو ہماری قوم و ملت کے سواد دنیا کی کوئی قوم اس میں یار پہ پوری نہیں اترتی ہماری خوشی ہے تو محمد و آلِ محمد کی خوشی کے مطابق ہماری غمی ہے تو محمد و آلِ محمد کے غم کے مطابق ہمارا اوڑنا ہمارا بچھونا ہمارا جینا ہمارا مرنا ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ سرکارِ محمد و آلِ محمد کے مطابق ہے اور یہ دلیل ہے کہ بحمد اللہ بحمد اللہ ہماری ماں نے ہمارے باپوں کی امانت میں خیانت نہیں کی جائے اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد سادے کے آلِ محمد کا فرمان آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا من وجدہ فی قلب ہی محبتنا آل البیت فالیشکر امہ جو سنِ بلوغت میں سنِ رشد میں قدم رکھنے کے بعد اپنے دل و دماغ میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے ہمارے اندر ہماری محبت و ولایت والی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے خدا اور مصطفیٰ کے شکریہ کے پہلے اپنی پاک دامن ماں کا شکریہ آدھا کرے اگر اس کی ماں نے اس کے باپ کی امانت میں خیانت کی ہوتی تو اس کے دل و دماغ میں آلِ محمد کی ولایت کا جوہر نہ ہوتا تو لہذا اللہ کا لاک لاک شکرہ ہے کہ ایک مار پھر اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپس میں مل جل کر اکٹھے بیٹھ کر بارگاہ رسالت میں بارگاہ امامت میں بارگاہ خاتون قیامت میں اپنے حزن و ملال یا اپنی عقیدہ تو ارادت کا گلدستہ پیش کر کے انصارانِ آلِ محمد اور ازادارانِ سید الشہدہ کی مقدس فیرس میں اپنا نام درج کرا ساتھیں انصادت بزورِ بازونیس تانہ بخشد خداِ بخشندہ اگرچہ روشنی بہت زیادہ تیز ہے مووی کی وہ مجھے آنکھ کے چہرے نظر تو نہیں پوری طرح آ رہے لیکن بحمد اللہ وہ سابقہ چہرے نظر آ رہے ہیں کوئی نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو ہماری اس بزم کے جو رونک تھے جو ہماری بزم کی زینہ تھے جو گل سرسبت تھے وہ ہماری مراد ہے جناب اب مقدوم سید غل محمد باکر شاہ آل اللہ مقامہو جو مدر سے ہماری مجالس کے بانی تھے مہتمم تھے اور منتظم تھے آج وہ نظر نہیں آ رہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آل محمد کی سرکار میں پہنچ چکے ہیں اور وہ وہاں پہنچ کر جا آل محمد کو برسہ دے رہے خالق اکبر ان کا حشر نشر ان کے ساتھ فرمائے اور ان کے پسمانگان خصوصاً ان کے دونوں شہزادگان محترم المقام سید جعفر رضا شاہ صاحب گردیزی اور جناب سید جعوید رضا صاحب گردیزی کو صبر جمیل اور عجر جزیل اتا فرمائے اور ان کے ساتھ جو کئی سالوں سے ماسلہ برابر کے شریک کار ہیں اور اب کی مرد انہوں نے جگہ بھی بدل کے گویا اپنے شاہ جہان ہوتل کا افتتاد بھی بہت اچھے انداز سے کیا ہے ہماری خوشی ہو تو بھی ہمارا غم ہوتا بھی جب تک آل محمد کی صفحہ ماتب نہ بچھائی جائے اس وقت تک ہماری خوشی یا غم کی تکمیل ہوتی ہی نہیں ہے لہذا لوگ افتتاد کراتے ہیں تو ڈھول ہوتے ہیں باجے ہوتے ہیں شرنائے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارے اہل ایمان یا اپنے ہوتلوں کا یا مکانوں کا بھی افتتاد کراتے ہیں تو مجلس حسین پڑھاتے ہیں تو لہذا خالق اکبر ان کے توفیقات خیر میں بھی مزید اضافہ فرمائے اور ان کی حصہ یہ جمیل کو شرف قبولیت اتا فرمائے پہلے ہمارے محترم شاہ صاحب ایک ہوتے تھے اللہ نے ان کو ایسا قوت بازو دے دیا کہ جس نہ کہتے ایک ایک اور دو گیارہ بھی ہم دل اقبار میں کہیں انتظار ہے ورنہ یہ پورے بار ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی جی سلیم اکبار صاحب جی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی اللہ مسلم تو لہذا میرے دوستوں میرے عزیزوں میں نے از کی مرتبہ رات جناب محترم سید جعفر اضان شاہ صاحب نے فون کیا کہ موضوع کیا ہوگا میں نے کہا اسلام سے بہتر کیا موضوع ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو اسلام اللہ کا آخری الہامی اور ربانی دین ہے تو اسلام کائنات میں دین فطرت ہے تو اسلام محمد و آل محمد پیغمبر اکرم کا لائے ہوا حیدر قرار کا پھیلائے ہوا حسین ابن علی کا بچائے ہوا دین ہے تو دین اسلام ہماری ناجات دارین کا زامن ہے تو اسلام کہ ان آنے والے مجالس میں آئے سمیت اسلام کے کچھ حقائق بیان کیا جائیں مذہب کی ضرورت پر تفسرہ کیا جائے سید و شہدہ کی عظیم قربانی کا مقصد بیان کیا جائے جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے ان حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ کر کے ان سے نبرداز ماں ہونے کا کوئی طریقہ کار بتایا جائے آج مسلمان جی زلت و نقبت اور رسوائی و پسپائی میں مبتلا ہیں ان سے گلو خلاصی کرانے کا اسلام کیا نسخہ بتاتا ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے محمد و آل محمد کے فرمان اور ان کی صیرت و کردار سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے بہتر کیا موضوع ہے کہ ان حقائق پر گفتگو کی جائے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد آج وقت کی دام دامنی زیادہ دامن بیان کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی میں بازر چاہوں گا کہ ذرا لیٹ ہوں گے راستے میں باہر رکافتوں کی وجہ سے لیکن الحمدللہ پھر بھی حاضر ہو گیا آئی ایک تو باز میں سوال و جواب جو ہے باز میں مذاکرہ قائم نہیں ہو سکے گی آنے والی مجالس میں انشاءاللہ آج کی تلافی بھی کر دی جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آج کوئی مفصل اپنے موضوع پر گفتگو بھی نہیں ہو سکے گی اتنا عرض کروں گا کہ جسنا جسم کے لیے روٹی ضروری ہے روح کے لیے دین و مذہب کا ماننا ضروری ہے انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک ہے جسم اور بدن دوسرا ہے روح ظاہر ہے کہ جسم جو ہے وہ مادی ہے لیکن روح جو ہے وہ روحانی ہے جسم جو ہے وہ نظر آتا ہے روح نظر نہیں آتی اس کے قوائف آو رہا ہیں اس کے قوائف آو رہا ہیں اس کے قیفیات و حالات آو رہا ہیں اس کے آو رہا ہیں اس کی قضاء جسم کی قضاء آو رہا ہے روح کی قضاء آو رہا ہے جسم کی صحت آو رہا ہے اور روح کی صحت آو رہا ہے جسم کی بیماریاں آو رہا ہیں اور روح کی بیماریاں آو رہا ہیں عراج معالجے کا طریقہ جسمانی بیماریوں کا آو رہا ہے روحانی بیماریوں کا آو رہا ہے جسم جو ہے وہ سب کو نظر آتا ہے پرانے دور میں کہتے تھے کہ یا نہ سیرہ برا سے مل کر بنا آج کل کے سائنس دان اور ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کئی سیکنوں اجزاء ملے تب انسان کا جسم بنا ہم ایسے کوئی غرض نہیں کہ چار اجزاء ہیں یا چار سو ہیں یا چار ہزار بہر حال جسم نظر آتا ہے اور ہر بندہ جانتے ہیں کہ جسم کے تقاضے ایک بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے سردی بھی ہے گرمی بھی ہے سیہت بھی ہے بیماری بھی ہے قیدی حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں مو سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لہٰذا جسمانی تقاضوں کو سب جانتے ہیں لیکن روح کے تقاضوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے جس نہ جسم کی غضاء ہوتی ہے اگر اس کو غضاء نہ ملے تو وہ بھوک اور اس کو پیاس کے لیے پانی نہ ملے تو وہ شدت بھوک کو پیاسے دم توڑ جاتا ہے روح کی بھی غضاء ہے اور وہ غضاء ہے دین و مذہب اور اس کے تعلیمات و مشمولات پر عمل درامد کرنا اگر جسم کو غضاء نہ ملے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اگر روح کو مذہب و دین کی غضاء نہ ملے تو آدمی کی روح مر جاتی ہے اور روح کے مرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح انسان جسم مردہ ہو جائے اس کو نہ سردی نہ کوئی گرمی نہ کوئی بھوک نہ کوئی پیاس نہ کوئی احساس کچھ بھی نہیں باقی رہتا اگر انسان دین و مذہب کا قائل نہیں اس کی روح یوں مر جاتی ہے پھر اس کو خیر و شر میں امتحاد نہیں رہتا اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی میں کیوں نہ کہہ دوں اگر اس کے پاس دین و مذہب کی دولت نہیں تو پھر انسان جیتا جابتا ایک حیوان اور درندہ بن جاتا ہے اس کو بھی بیوی اور بیٹی میں فرق نظر نہیں آتا شربت و شرام میں تمیز نظر نہیں آتی اور پانی اور پچھاب میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ان ممالک میں چلے جائیں جو خدا کے قائل نہیں جو دین و مذہب کے قائل نہیں وہ کسی شہ کے بھی قائل نہیں وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے وہ نبیوں کو نبی نہیں مانتے اماموں کو امام نہیں مانتے خالق اکبر ان کو یہ سزا دیتے کہ وہ ان کو انسان نہیں مانتا چنانچہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبُنْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَهُونَ بِهَا اُلَائِقَ كَلْ أَنْهَا مِ بَلْهُمْ اَزَل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں شکل و صورت کو دیکھا جائے تو انسان نظر آتے ہیں پر کردار کو دیکھا جائے تو چاو پائے نظر آتے ہیں کس طرح فرماتے میں نے عقل دی تھی سوچنے کے لیے وہ عقلوں سے سوچتے نہیں میں نے آنکھیں دی تھی حق و حقیقت کو دیکھنے کے لیے وہ حق و حقیقت کو دیکھتے نہیں میں نے کان دیتے آوازِ حق سننے کے لیے وہ سب کوئی سنتے ہیں پر حق والی آواز کو سنتے نہیں فرماتے اُلَائِ کَكَلْ أَنْعَام یہ دو ٹانگوں پر چلنے والے جو بظاہر تمہیں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں چو پائے ہیں چار ٹانگوں پر چلنے والے ڈنگر ڈھو رہے ہیں بلکہ ہم ازل بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں اگر حیوان اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتا حلال و حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا اگر جیز اور حج نجیز کی حدود کا لحاظ نہیں رکھتا ہر بندہ کہتے ہیں ڈنگر ہے دھو رہے ہیں ہیوان ہے جانور ہے مجبور بھی ہے معذور بھی ہے پہ اگر حضرت انسان اقل و خرد رکھنے کے بوجود علم و دانش کا مالک ہونے کے بوجود ہوائی جہاز اڑانے کے بوجود اور بڑے بڑی نئی نئی اجاز آدھ کرنے کے بوجود اگر اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اس کی چاوکھڑ پہ جبین نیاز نہیں جھکاتا اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتا حلال و حراز میں امتحاد نہیں کرتا تو پھر مانا پڑے گا وہ اقل مند ہو کر اگر کام بھی اقلوں والے کرتے تو ہیوانوں سے بہت تر ہے ہیوانوں جیسا بھی نہیں سنوات پڑے محمد و آل محمد پر تو میرے دوستوں دین و بذب کیا ہے یہ روح کی غذا ہے امام زین العابدین سید ساجدین شمس و نہار المستغفرین اور قمر و لیلت المتحجدین سیفہ کاملہ کی ایک دعا کے اندر جو اللہ کی حمد و سنا پر مشتمل ہے فرماتے ہیں کہ دین و مذہب بھی وہ چیز ہے یہ ایک انسان اور ہیوان میں حد فارق ہے اگر انسان دین و مذہب کے قائل نہ ہوتا اگر انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا پر خالق کی مرفت حاصل نہ کرتا اللہ کی زمین میں رہتا پر خالق زمین کا شکریہ ادا نہ کرتا اگر خالق اکبر کے بنائے ہوئے شامیانے کی نیچے زندگی کے دن بسر کرتا پر اپنے محسن کو نہ پہچانتا اس کی انگنت نعمتوں کو استعمال میں لاتا پر اس کا شکریہ ادا نہ کرتا تو یہ انسانیت کی حدود سے خارج ہو جاتا اور ہیوانوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا یہ دین و مذہبی ہے جو انسان کی انسانیت کا تحفظ کرتا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے ورنہ بقاور غالب ہر بس کے مشکلے ہر ایک کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا ہر بندہ آدمی تو ہے جو آدم کی اولاد ہے وہ آدمی ہے جس کی ماں ہوا ہے اور باپ آدم وہ آدمی تو کہلا سکتے پر ہر بندہ انسان نہیں کہلا سکتا ہزار آدمی کوشن کرے تو پھر جا کر اس کے اندر انس پیدا ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے راپت و رحمت پیدا ہوتی ہے ہم دردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تحمل پیدا ہوتے ہیں رواداری پیدا ہوتے ہیں انسانوں کو فیدہ کوچانے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو آدمی ہزار کوشن کرے تو پھر انسان بنتا ہے انسان ہزار کوشن کرے تو پھر مسلمان بنتا ہے مسلمان ہزار کوشن کرے تب وہ اہل ایمان اور اہلی ولی کا غلام بنتا ہے نارے تبیر یا اہلی نارے تبیر اللہ اکبر نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے حیلالی یا اہلی اللہم صلی علی محمد وعال محمد انسان کا اعلانے سے کوئی انسان نہیں بن جاتا جب تک اس کے اندر انس نہیں ہے پیار نہیں ہے بنی نوے انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں اگر وہ دکھی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا بھوکے کو دیکھ کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ایک پریشان حال کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی تغیر تبدل پیدا نہیں ہوتا تو پھر معاف رکھنا مانا پڑے گا اس کے پیلوں میں پتھر کا ٹکڑا ہے وہ دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے انسان ان سے نکلا ہے انسان محبت سے پیدا ہوا ہے ہمدردی سے پیدا ہوا ہے لہٰذا جس بندے کے اندر ہمدردی نہیں ہے بنی نوے انسان کے لیے محبت کے جذبات نہیں ہیں جو بندوں کو مار کے خوش ہوتا ہے جو بچوں کو تباہ کر کے جشن مناتا ہے جو عورتوں اور گوڑوں کو ہسپتال کے بیماروں کو ہلاک کر کے جشن مناتا ہے معاف رکھنا مسلمان ہونا تو بڑی بات اہلِ ایمان کہلانا تو بڑی بات ایسے صفاق کو ایسے مجرم کو ایسے درندے کو انسان کہنا اس سے پڑھ کر انسانیت کی کوئی توہین نہیں ہے لہذا ایسے لوگ جن کے اندر غنص نہیں ہے جن کے اندر محبت نہیں ہے جن کے اندر بنی نوے انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں انسان تب کہلائیں گے کہ جب دکھی کو دیکھیں تو پریشان ہو جائیں کسی ننگے کو دیکھیں اپنے کپڑے اتار کے بھی دینے پڑے تو اس کو دے دیں بھوکے کو دیکھیں اپنی روٹی اٹھا کر اس کے حوالے کر دیں پیاسے کو دیکھیں تو اپنی پیاس کو بھول کرو اس کی پیاس بجانے کی فکر کرنے لگ جائیں جس کے اندر دوسروں کو فیدہ پوجانے اور ان کے دکھ مٹانے کا جذبہ نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے مسلمان کسے کہتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ پیغمبر اکرم نے فرمایا المسلم ممن سالم المسلمون میرے یدہی والی ثانت کہ مسلمان میری نگاہ رسالت میں وہ کہلا سکتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں پر اس طرح کر رول ہو کہ پوری زلگی میں نہ کوئی ایسا زبان سے لفظ نکالے کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو کہ نہ ہاتھ کو اس طرح حرکہ دے جسے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو بتاؤ جب مسلمان کی یہ تعریف ہے کہ جو اپنی زبان اور ہاتھوں پر اس طرح کنٹراؤل کرے کہ نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کرے جسے کسی مسلمان کی دل چھکنی ہوتی ہو کہ نہ ہاتھ کو اس طرح حرکہ دے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو معاف رکھنا جن کی زبان سے ایک دنیا محفوظ نہ ہو وہ گولے تو پتھر تھولے اور ہاتھ کو جب حرکہ دیں کسی عورت کو بیوہ بنائیں کسی بچے کو یتیم بنائیں کسی کو دو سے معروم کریں کسی کو کوئی صدمہ پہنچائیں کسی کی عزت کو لوٹیں کسی کے مال کو لوٹیں کسی کی ناموس کو لوٹیں وہ درندے ہیں مسلمان کہدانے کے حق دار نہیں ہیں اور مومن تو پھر اس کو کہتے ہیں علی کا غلام تو اس کو کہتے ہیں کہ لوگ سفر میں جانے لگیں اور اپنا مال بھی کسی کے حوالے کرنا ہوئی فاظت کے لیے اور جوان بیٹیاں جوان بیمیاں جوان بہنوں کی عزت کا بھی خیال ہو تو سارے محلے پر سارے شہر پر سارے علاقے پہ نظر ڈالیں کہ کون ایسا ہے جو ہماری غیبت میں ہماری ادم موجودگی میں ہمارے مال کی حفاظت کرے گا ہماری عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گا جب تک اس کے جسم میں جان ہوگی نہ ہمارے مال پہ آنچائے گی نہ ہماری ناموس پہ آنچائے گی تو مومن وہ ہے علی کا غلام وہ ہے کہ غیروں کو بھی پورے شہر میں علی کے شیعہ کے سوا کوئی آمین نظر نہ آئے جی کیا خیال ہے مولا علی کا میں کہتاں مولا لکھا لے خیبر یوں کھاڑا کہ مر آپ کو یوں لتاڑا علی کے شیعوں کی تعریف دراصل ہے در ایک قرار کی تعریف ہے نعرے یا آئیلی یہ شاہ صاحبی فرمائشی نعرے پہ نعرہ لگا رہے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آلے محمد پھارا جب بولا کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں تو مولا کے شیعوں کی اگر کوئی فضیلت بیان کی جائے جو آپ کی اپنی فضیلت ہے تو اس پر بھی آپ کو خوش ہونے کا حق ہے سادے کے آلے محمد فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کہلانہ تو آسان ہے روزہ کافی جو اصول کافی کا تدمہ ہے اس میں مولا فرماتے ہیں اگر ایک کریہ ہو ایک بستی ہو ایک دہات ہو جس میں کل ایک ہزار گھر آباد ہوں سنیے گا نو سو ننانوے گھر ہوں ہماری ولایت کے منکروں کے ایک ہزار کی آبادی میں صرف ایک گھر ہوں ہماری ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں کا اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ مولا آپ کی سطح کتنی بلند دیکھنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں مزہ تب ہے آل محمد کو ماننے کا ہمارے موالی کہلانے کا ہمارا حبدار کہلانے کا کہ اگر میزان عدل رکھا جائے نو سو ننانوے ہمارے منکر کی عبادت ایک پرڑے میں اور ہمارے حقیقی محبدار ہمارے پیروکار کی عبادت دوسرے پرڑے میں میزان عدل پہ تولہ جائے تو نو سو ننانوے کی عبادت کا پرڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جائے اور ہمارے ایک محبے صادق کی محبت اور ہمارے اس کی عبادت و عطاق کا پرڑا بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے جھک جائے یا آئیلی لیکن ہمیں تو یہ سٹھنڈی گوڑیاں کھلائی گئی نشاور گولیاں پلائی گئیں اور دوائیاں پلائی گئیں کہ شاہ جانے تیرا جانے علی والوں کو عمل کی کیا ضرورت ہے بس مولا علی جو موجود ہیں مولا شاہ جانے تیرا جانے میرے دوستو یہ مت بھولو علی امیر المومنین ہیں اور مولا علی امام المتقین ہیں اگر علی کا ریایہ بننا ہے تو اپنے اندر ایمان کی شمہ روشن کرنا پڑے گی اور اگر علی ولی کا غلام بن کے جینا مرنا ہے تو پھر بدر پر تقوے والا لباس اوڑنا پڑے گا کیونکہ علی ولی کا غلام بننے کے لیے پہلی شرط تقویٰ ہے اور ریایہ بن کر جینے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر تو میرے دوستوں میں آر یہ کر رہا تھا دنیا میں دین بہت ہیں پر جو اللہ کا آخری بنائے ہوا دین ہے الہامی دین ہے ربانی دین ہے قابل قبول دین ہے نجات دارین کا زامن دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے اِنَّ دِینَ اِن دَلَّاہِ الْإِسْلَام اللہ نے ہمارا نام جو رکھا ایک نام وہتے جو ماں باپ رکھتے ہیں کچھ القاب وہتے جو محول اور معاشرہ دیتا ہے یہ فلانا ملک ہے یہ خان ہے یہ چودری ہے یہ مغل ہے یہ پتھان ہے یہ مولانا ہے یہ برفضل اولانا ہے یہ ہے وہ ہے یہ القاب لوگوں کے عطا کردہ ہیں اللہ نے ہمارا نوئی نام جو پوری امت مسلمہ کا رکھا فرماتے ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ہمیں اپنے باقی ناموں کی تو بڑی لاج ہوتی ہے کوئی نام بگاڑ دے تو ہم نراض ہو جاتے ہیں ملک کو کوئی خان کہہ دے وہ نراض اکبال خان کو شاہ کہہ دے تو وہ نراض نغل کو کوئی پتھان کہہ دے تو وہ نراض اکبال کہہ دے یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو چھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو خدا کے رکھی ہوئے نام کی کوئی فکر نہیں آئے اللہ کرے ہم اپنے نام کی طرح مسلمہ بھی ہمارا مسلمان ہو جائے تاکہ اسم با مسلمہ بن جائیں لیکن یہ دو گلی پالیسی کہ وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہیں جہود تو میرے دوستو عزیزو دین اسلام جیسا قینات میں دین کوئی نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں نہ حالات اجازت دیتے ہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں لہذا کسی دین وگر ادیانِ عالم کا تقابلی متعلق کیا جائے سارے مذہب کے عقائد بھی دیکھے جائیں ان کے نظریات بھی دیکھے جائیں ان کے تعلیمات بھی دیکھے جائیں تلقینات بھی دیکھے جائیں ان کی غوش رفتار کو بھی دیکھا جائے تو انسان علا وجل یقین یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی دین ایسا ہے جو اپنے عقائد کے لحاظ سے نظریات کے لحاظ سے تعلیمات کے لحاظ سے تلقینات کے لحاظ سے مشمولات کے لحاظ سے این انسانی فطرت کے مطابقہ ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ قیامت تک تحقی کرتے رہیں اس میعار پر اگر پورا اترے گا تو صرف دین اسلام پورا اترے گا اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یہ وہ دین فطرت ہے جس پر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے پیغمبر اسلام یہ وہ حدیث وہ ہے جس پر اسلام کے تحتر فرقوں کا اتفاد ہے فرمایا کلوں مولودن یولہ دولہ فطرتِ الْإسلام جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دینیوں کے گھر پیدا ہوں یا یہود و نصارہ کے گھر وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں سمہ اباباہو یو حویدان ہی او یو نصران ہی او یو مجلسان ہی پھر اس کے ماں باپ اس کا ماہور اس کا معاشرہ اس کے دوست اس کے آباب اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر لہذا اسلام دین فطرت ہے اور فطرت ہر انسان کی ایک ہے وہ عرب ہو یا عجم کوئی گورہ ہو یا کالا کوئی شاہ ہو یا کوئی گدا کوئی عالم ہو یا جاہل کوئی نیک ہو یا بد ہو انسان کی منحس اور انسان فطرت ایک ہے اور یہ دین اسلام بھی وہ دین ہے جس کے عقائد ہے تو فطرت کے مطابق جس کے نظریات ہیں تو فطرت انسانی کے مطابق اگر تعلیمات ہیں عبادات ہیں اخلاقیات ہیں معاملات ہیں بلکہ میں کہوں گا سیاسیات بھی ہیں تو سیاست علوی کو دیکھا جائے تو سیاست این دین ہے اور دین این سیاست ہے جو جاہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چنگیزیت آور ہے اسلامی سیاست آور ہے جو انسان کی فطرت کہتی ہے وہی اسلام کہتا ہے جو اسلام کہتا ہے وہی فطرت انسان کہتی ہے جو فطرت کو ناپسند ہے اسلام میں ناپسند ہے جو فطرت کو پسند ہے وہ انسان اسلام کو پسند ہے لہٰذا اسلام دین فطرت ہے اور ہم اللہ کی لاکھ لاکھ ہم دو سنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں دین فطرت جیسی دولت سے نوازا ہمارا نام رکھا تو مسلمان ہمارے نبی کا لکب ہے تو نبی اسلام ہمارے احمہ ہے تو احمہ اسلام ہمارا قرآن ہے تو قرآن اسلام ہمارے آقام ہے تو آقام اسلام صلاحات پڑھے محمد و آل محمد پر بیا آہ ملکل مغرب ہونے والی ہے بھی عدد تیم کے اندر گنجائچ نہیں ہے کچھ عرض کرنے کی تو میرے دوستو میرے عزیزو ہم اللہ کی اللاک لاک حمد و سنا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہم نام کے بھی مسلمان ہیں خاندان کے بھی مسلمان ہیں اللہ کرے صحیح معنوں میں قام کے بھی مسلمان بن جائیں کیونکہ مسلمانوں کی تین قسمیں نام کا مسلمان خاندان کا مسلمان اور قام کا مسلمان انشاءاللہ آنے والی مجالس میں یہ عرض کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ کہ کام کا مسلمان بن کر جینا مرنا چاہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا نظریات کیا رکھنے پڑیں گے آمان کیا بجال آنے پڑیں گے خالق اور مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرنا پڑے گا اپنے اندر کیا کیا جذبات اور احساسات پیدا کرنے پڑیں گے کن صفات جلال و جمال سے اپنے آپ کو عراستہ کرنا پڑے گا اور لیکن عجوب و نقائے سے اپنے آپ کو پانک صاف کرنا پڑے گا انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی دعا ہے کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے دوستوں دین بنانے والا اللہ ہے جس نے بنایا کیونکہ جو ملک کا بادشاہ ہوتے قانون وہی بناتا ہے تو لہٰذا دین بنانا اللہ کا کام جو دین اللہ بنا دے اس کو بندوں تک پہنچانا نبی اور رسول کا کام جو اللہ بنا دے نبی پہنچا دے اس کے بعد اس کو پھیلانا اور مشکل وقت آنے پر بچانا یہ ہوتا ہے نبی کے وسیع نبی کے قائم مقام اور قائنات کے امام کا کام تو میرے دوستوں یہ وہ دن ہیں کہ اللہ نے دین بنا دیا تھا پیغمبر نے پہنچا دیا تھا یہ وہ دن ہیں جن میں احمد ایر بید میں سے ہمارے تیسرے امام سید شہدہ نے دین بچانے کا وہ انتظام کیا کہ اب قیامہ تک یہ دین زندہ بھی رہے گا پہندہ بھی رہے گا تو میرے دوستوں میں اتنا آت کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ دھاری دنیا امن و چین کے ساتھ جی رہی تھی اپنے اپنے گھروں میں آباد تھی لیکن جب حسین بن علی نے دیکھا کہ وہ دین اسلام جو میرے نانے نے پہنچایا تھا میرے بابے نے پھیلایا تھا آج اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو امام نے سب کوئی قربان کر کے دین بچا لیا اور اس کا آغاز یوں ہوا کہ جب یزید کا باپ دنیا سے جلا گیا اس کے بعد یزید کو اس کی مسرد کا وارث منتخب کیا گیا اس منون نے صرف یہ نہیں کہ امام سے بیعت کا تقاضہ کرتا بلکہ والی مدینہ کو لکھا کہ حسین پر میری بیعت پیش کرو اگر بیعت کر لیں تو فابیہ ورنہ میں چاہتا ہوں میرے خط کے جواب کے ساتھ حسین کا سر بھی دمشق پہنچ جائے چنانچہ اس نے ستائیسویں رجب المرجب کو امام آلی مقام کو اپڑی آز کا چہری میں بلایا امام آلی مقام نے فرمائے اس وقت اس کا مجھے بلانا خطرے سے خالی نہیں ہے تو با اختلاف روایات امام نے پچاس بنی آشم جوان ساتھ لی جنب جناب اکبر بھی تھے جناب اکول فضل العباز بھی تھے یہ سارے جب دربار میں پہنچو امام نے ان کو باہر کھڑا کر دیا فرمائے میں اندر جاتا ہوں جب دیکھو کہ میری آواز بلند ہوئی ہے تو تم اندر چلے آنا چنانچہ امام اندر تشریف لے جاتے ہیں حاکم مدینہ یزیز کے بابے کی وفات کی خبر سناتا ہے امام انہ دلہ پڑھتے ہیں اس کے بعد حرف مدعا پہ آتا ہے کہتے ہیں یزیز کو حاکم منتخب کر دیا گیا پیغمبر کا جانشین منتخب کر دیا گیا لہذا آپ بھی ان کی بیعت کریں با اختلاف روایات میں بڑے اختصار سے آگے پڑھ کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں امام نے فرمائے میں اور بیعت یزید مثلی لا یبایو مثلہ مجھ جیسا پاک باز امام کبھی ایسے نجس الائین کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا اس نے جب کہا دیکھا امام کے تیغر بدل ہوئے کہیں اچھا مولا آپ تشریف لے جائیں پھر سوچن کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جب امام جانے لگے مروان بیٹھا تھا کہیں کہ وہ حاکم مدینہ اگر حسین اس وقت بچ کے چلے گئے پھر تیرے کابو میں نہیں آسکے لہذا یہ بھی بیعت لے لی ان کا سر کلم کر دے اس کا یہ کہنا تھا کہ امام کی آواز بلند ہوئی فرمایا آیت تیرے اندر جورت ہے یا تیرے مشیروں کے اندر یہ جسارت ہے کہ میرا سر بریدہ کر سکے مجھے کوئی ضرر و ذیاں پہنچا سکے امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ پچاس جوانہ نے بنے حاشم تلوار ہاتھ میں لیتے ہوئے اندر گھوسا آئے جب دربار یونی یہ منظر دیکھا تو کاب نے لگ امام نے دیکھا کہ کہیں کربلا سے پہلے یہاں کربلا نہ واقع ہو جائے اپنے جوانوں کو حسلہ دیا ان کو روکا اپنے ساتھ لے کر واپس گھر آگئے میں کہتا ہوں مولا آتھ تو آتھ کی آواز بلند ہوئی تھی تو پچاس جوانہ نے بنے حاشمات کی نصورت کے لیے آگے بڑھے تلواریں آتھ لے کر ہاتھ میں لے کر اس طرح بڑھے یہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے لیکن ہے کاش کہ یہ کربلا میں بھی ہوتے جب آپ یکہ اتناہ رہ گئے تو فرما زائد کوئی ہے جو میں مضلوب کی مدد کرے کوئی ہے جو مجھے گھوڑے پہ سوار کرے کوئی ہے جو نبی زادیوں کا پردہ بچائے کوئی ہے جو اللہ کے دین کو بچانے کیلئے میرے ساتھ آمور فرمائے لیکن ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا ینگر و یمین انوشی مالان امام کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے کبھی آگے کبھی پیچھے جب دیکھا کہ کوئی یاور و مددگار نہیں ہے تو امام پھر موت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے کہ میری موت کے زمان اپنانے کے دین کی بقا کا کوئی اور انتظام نہیں ہے تو زبانِ حال سے فرمایا انکان دین و محمدن لم یستقم اللہ بس اللہ بقتلی فیاس و یوف و خودینی اے تیرو اور تلوارو اگر میرے نانے کا دین میری شہدت کے بغیر نہیں بائی سکتا تو آؤ تم اپنی پیاس بجالو حسین کا نازک بدن حاضر ہے سرداد نداب دست دردست یزید حقہ کے بنا علا علا حست حسین علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیع علم اللہ زین ظالم ایم انقلبی انقلبون انشاءاللہ آج کے بعد پانچ بجے صحیح مجلس ختم ہو جائے کرے گی میں سمیتوں کے ساڑھے تین اگر شروع ہو جائے ایک گھنٹہ تقریر ادھا گھنٹہ آپ کے سوالوں کے جواب تاکہ ازان جا کر آپ گھروں میں سن سکیں جہاں ازان نہ ہو جائے الہ العالمین تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ مصلاة و سلام کا دین اسلام کو زندہ و پیندہ فرما پاکستان بڑے مشکلات کے دلدل میں گھرہ ہوا ہے یا اللہ تمام احالیان پاکستان کو متحد ہو کر پاکستان کے دلدل سے نکالنے کی سعادت تا فرما یا اللہ اے بیشدگردی کی لانت کو ختم فرما یا اللہ اے فرقہ واریت کی لانت کی وباق کو ختم فرما یا اللہ تمام سائے کائنات کو خواب غفلت سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین اور ہم حسینیوں کو سید الشہدہ کی شہادت کا جو مقصد اقصد تھا اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی سعادت تا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ ہم ان میں شفاء کامل اور آجل تا فرما پاکستان کو جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں خود ان کو مٹا جو اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ٹکڑے فرما جو بھی اولاد ان کو دولت اولاد سالح سے مالا مال فرما اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنار والمسلمین والمسلمات خاص طور پر جو محترم المقام اللہ حاج سید محمد باکر شاہ صاحب گردیزی کی وفا سے خلا پیدا ہوا یا اللہ اس کو پر بھی فرما کہ مرہوم کی مغفرت فرما اور جناب چودی شکبہ اللہ حاج سلیم اقبال صاحب کہ مرہومین و مرہومات کی بھی مغفرت فرما تمام حاضرین مجرد کہ مرنے والوں مرہومین و مرہومات کو جوار رحمت میں جگہ تا فرما جوار محمد و آل محمد علیہ مسلم نے جگہ تا فرما محرم کے دن خوش اپنا بڑی خوش حصروبی کے ساتھ ساری دنیا کو پرسہ دینے کی اور امن و امان کے ساتھ یہ دن گزار اور ہر قسم کے حالات کو صدھار ربنا تقبل مننا انتا انتا صمیع العلیم بے جاہن نبی و اہل بیتہ المعصومین اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد